اللہ اللہ بچوں کو سنبھال رہی ہیں اس وقت تو ماں رشتہ زیادہ اہم ہوتا ہے یہ ماں کا کردار نباتے ہوئے آپ ان میں کھو جاتی ہیں ماں کا کردار نباتے ہوئے انسان اس میں کھو جاتا ہے کیا محسوس کیا ہوتا ہے لگتا ہے کہ اپنی ہی اولاد ہے بلکل احسا ہی ہے کیونکہ یہ تیم بچے کی کفالت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خوشی سے ان کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہے اور جو ان کی آنکھ میں آنسو لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ گرتا ہے مجھے بتائیں کہ آپ کی جو اصل زندگی ہے اصل زندگی میں آپ کی شادی ہویا اور آپ کے بچے ہیں جی نہیں ان بچوں کے ساتھ جب سے آپ اٹیچ ہیں تو کس بچے کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے کس کے ساتھ ذرا تھوڑا سخت روئیہ رکھنا پڑتا ہے کیسا ماہول ہوتا ہے سب کی ساتھ اچھا روئیہ ہوتا ہے لیکن جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو خود نہ لانا خود کپڑے پینانے خود کھانا کھلانا اس کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوگی یہ ماہ کی جوگ کرتے ہو بچے کس نام سے آپ کو بلاتے ہیں اور کتنی دیر ہوگی آپ کو مجھے یہ آٹھ سال ہو گئے ہیں اور ماما کہہ کے بچے ہمیں پکارتے ہیں وہ فیل آتی ہوگی وہ محسوس ہوتا ہوگا کہ واقعی جیسے ہمارے اپنے بچے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ پیار بھی اسی طرح ہو گیا کہ جیسے کبھی گھر جانے کا خیال ہی نہیں آتا مجھے بتائیں کہ یہاں پہ بچوں کو انوائرمنٹ کیسا دیا جاتا ہے چونکہ آرفن ہومائے گیتیم خانہ جسے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ بچے کیسے رہتے ہوں گے اور میں تو یہاں پہ دیکھ حیران رہ گئی ہوں جس طرح کا ماحول ہے تھوڑا سا آپ بتائیں بچوں کی روٹین کیا ہے ان کی تربیت کیسے کی جاتی ہے الحمدللہ بچوں کی بہت اچھی تربیت کی جاتی ہے یہاں پہ ضرورت کی ہر چیز ان کو دی جا رہی ہے اور ان کی ہر خواہش کا خیال کیا جاتا ہے ان کی برڈے کا بھی کٹا جاتا ہے سب کو ہی کٹا کیا جاتا ہے ان کے لئے آپ نے دیکھا پلئے ریاں بنا ہوئے ہیں ان کے لئے کاری صاحب آتے ہیں ان کے لئے مسجد کا انتظام بنایا گیا ہے جیسے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں پانچ ٹائم روزے کے لئے افتاری جیسی وہ کہیں ہیں ہر چیز ان کو پروائیڈ کی جاتا ہے جیسے ماں سے بچہ ایک ضد کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے یہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو کیا بچوں کو یہاں پہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے ان کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں جی الحمدللہ اسی طرح پوری کی جاتی ہیں ہر دن ہم جب دوپیر کو ان کو اب تو رمضان ہے نا جب دوپیر کو ان کا لنچ بناتے ہیں تو ہر دن چینج لنچ بناتے ہیں کہ بچے کا اس کو یہ نہ لگے کہ ایک ہی چیز مجھے روٹین میں دی جا رہا ہے اگر ایک بچہ کہتا ہے رات کو ہی کہ دس گیارہ بچے ہیں تو وہ کہتا ہے ہم مدر میں نے پیزا کھانا ہے تو کیا اس کے لئے پیزا آئے گا یہاں پر دس گیارہ بچے تک تو ہمارے بچے جاگتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر بچہ ہمارا کہہ دے پیزا کھانا ایک بچہ کہے گا تیس بچے ہیں سارے پیزا کھائیں گے سب کے لئے پیزا آئے گا اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو لاسٹ ویم اپنے گھر کب گئی ہیں یہ دو سوا دو ماہ ہو گیا میں عمرہ کرنے گئی تھی تو تب سے گئی ہوں ابھی تک نہیں دوبارہ گئی ان بچوں کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو گیا کہ جانے کا دل ہی نہیں کرتا کئی دن گزر جاتے ہیں کبھی گھر فون بھی کرنے موقع نہیں ملتا اور دل بھی نہیں کرتا بچوں کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جوب کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ جوب ہی چنی بس مجھے ان بچوں کے خدمت کرنا جو انا میرا یہ مشن تھا کہ میں زندگی میں ایسا کام ضرور کروں گی کہ ان بچوں کے ساتھ میرا ٹائم گز رہے اچھا مجھے بتائیں کہ ماں ایک رشتہ کہتے ہیں کہ بچہ یہ نسل خراب ہے یہ خون خراب ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے تربیت ہوتی ہے یا نسل اور خون کا فرق ہوتی ہے کوئی نسل کوئی جو چیز آنا وہ خراب نہیں ہوتی سب سے بہترین چیز تربیت ہے آپ بچے کی تربیت اچھی کر لیں اس کو آپ جو بنانا چاہیں وہ بن جاتا ہے یہاں پہ ابھی تک کتنے بچے پڑھ لکھ کے باہر گئے ہیں مطلب باہر نوکریاں کر رہے ہیں آپ لوگوں سے جب الگ ہوتے ہیں دوبارہ ملنے آتے ہیں آپ کو اور کس کس جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں یہ مختلف جگہ پہ بچے نوکریاں کر رہے ہیں فوج میں بھی گئے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے ٹیچرز بھی ہیں اور یہاں پہ اگوش میں بھی اپنے جانب و حدمات سار انجام دے رہے ہیں اور ملنے بھی آتے ہیں ایون یہاں پہ ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں شادیوں کا کیا کیا جاتا ہے چونکہ یہاں پہ بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں تو کیا ادھر ہی ان کا جوڑے آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کی رشتے کر دینے چاہیے یا ان کی فیملیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر ان کا کوئی بڑا ہو پیچھے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے تو ہم لوگ شادیاں کروا دیتے ہیں اور بیٹیوں کے لیے جہیز دیا جاتا ہے ان کو پروپر برات آتی ہے ان کو اسی طرح رسیب کیا جاتا ہے برات کو جیسے اپنی بیٹی کی مگر وہ پوری خواہش ان کو یہ لگے نہ کہ وہ بچے یتیم ہیں جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اور وہ لگتا بھی نہیں ہے اور اپنی بیٹیوں کی طرح بڑی عزت سے ان کو یہاں سے رخصب کیا جاتا ہے اچھا ناظرین ابھی میں جس جگہ پر موجود ہے اگر اس جگہ کی بات کی جائے پاکستان کے بہت سے ایسے گھروں میں گیا ہوں کہ شاید وہاں پہ ایسا محول صاف سترا اور بچوں کی اس طرح کی تربیت نہ دیکھی ہو جس طرح اگر ہم اپنے رشتوں کی بات کی جائے اپنے رشتہ داروں کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی بچوں کی ایسی تربیت نہیں ہے جو یہاں پہ کی جا رہی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ بچے تنگ بغیرہ بھی کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں بچے جو ہوئے ان کا حق ہے شرارت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم برداش کرتے ہیں ابھی مارا بھی ہے بچوں کو ڈانٹ پٹ جاتی ہے بچے کو ہاں دی ڈانٹے بغیر گزاریں ایک بچہ دوسرے کو مارتا ہے تو زارے ڈانٹیں گے پھر کتنا تکلیف ہوتی ہے آپ کے لیے کہ جب ایک بچہ جس کو آپ نے دو سال تین سال آپ کے ساتھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ جاتا ہے تو وہ ایک بڑ تکلیف ہوتی ہے ماں کی طرح بس آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا نیچے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ پھر ہمارے ساتھ ٹیچ رہتا ہے تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا مطلب جب آپ گزر رہی ہوں تو وہ آپ کو مل کہیں پر ملے تو وہ پھر آپ کو بلا لیتا ہے یا آ جاتا ہے آپ کے پاس بالکل ایسے ہوتا ہے جب ہم نیچے جاتے ہیں وہ ملے دیکھیں ہمیں تو بھاگ کے آ جاتے ہیں ماما اسلام علیکم کیا حال ہے ملنے بھی آتے ہیں کئی دفعہ ہم ملنے نیچے جائیں تو ادھر مل لیتے ہیں کی دفعہ اوپر بھی آ جاتے ہیں لیکن پھر ان کا ایک سسٹر ملک ہو جاتا ہے نا نیچے وہ وارڈن ایریا میں چلے جاتے ہیں کتنی عید تک بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہوتی ہے اور آپ کے پاس رہنا ہوتا ہے گیارہ سال تک گیارہ سال تک بچہ ہمارے پاس رہتا ہے اس کے بعد نیچے وارڈن ایریا میں چلا جاتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی ان مدر کا گھر بھی ہے اور جہاں پہ انہوں نے بچے یہاں پہ سٹے کرتے ہیں اور کس طرح کا ماحول ان کو دیا جاتا ہے اور بچوں کی تربیت کس طرح کی ہوتی ہے کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی بھی آجیں جی کیورا میں اندر آگیا آجیں ہیلو جی اسلام علیکم وآلیکم سلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا محمد زشان مدر کونسی ہیں آپ کی محمد زیدہ کدھر ہیں بھئی یہ بیٹھی ہیں اچھا مجھے بتاؤ کھانے میں سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند ہے کب کھایا ہے ہفتے کو ہاتھ دیا اچھا پسند ہے زیادہ اچھا دشان مجھے بتاؤ بڑے ہو کے کیا بننا ہے کمانڈو افیسر کمانڈو افیسر بننا ہے چلو سلیوٹ کر کے دکھاؤ کیسے کرتا ہے کمانڈو کمانڈو کی طرح سلیوٹ کر کے دکھاؤ کھڑے ہو کے صحیح ایکٹیو ہوگا چلے سلیوٹ کرے یہ بات کیا بات ہے آجو بیٹھ جو جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد آہد آہد کتنے بجے صبح اٹھتے ہو چار بجے اچھا تو سکول وغیرہ سٹیڈی سہی جا رہی ہے آپ کی ییس کون سی کلاس میں ہو ٹو بڑے ہو کے کیا بننا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر کیوں بننا ہے ڈاکٹر کیوں بننا ہے ویسے پسند ہے ڈاکٹر بننا ییس اچھا تو مجھے بتاؤ کہ کھانے میں کیا پسند ہے سب سے زیادہ آلو کیمہ آلو کیمہ اسے بھی آلو کیمہ پسند ہے اسے بھی دونوں بھائیوں کزنوں آپ از میں یا دوستوں دوست دوست چیبہ ٹھیک ہے دوست ہو گیا چلے جی آگے چلتے ہیں مزید بچوں سے کوشش کرتے ہیں بات کرنے کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں انہوں نے اپنے مزاج کے حساب سے بات کرنی ہے اپنے جس طرح کا موڈ ہوا ان کا اس حساب سے یہ بات کریں گے آئیں جی وہ آگیا میرا چشمش بھائی بیٹھے رو بیٹھے رو میں ادھر آتا ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے آپ ٹھیک الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا احمد علی احمد اتنے پیارے کیوں ہوں بتائیں اتنے پیارے کیوں ہیں بتا نہیں کوئی تو وجہ ہے جو آپ اتنے پیارے ہیں کچھ نہیں نہیں بتا پتائیں کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو کورما کورما اچھا یہ شکر ہے یہ چینج ہویا ورنہ پہلے آلو کی مہی چل رہا تھا شخص کون سی پسند ہے کھیلنے میں کیا پسند ہے آپ کو زیادہ کریکٹ کھیلنا بسند کرتے ہیں کون سی گیم کیلنا بسند کرتے ہیں فٹبول пес کون ساählt پسند ہے سارے فٹبول سارے پسند ہے اچھا ji اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو جو ڈریسنگ ہے وہ شلوار کمیز زیادہ اچھی لگتی ہے یہ پینٹ شیلوار کمیز آپ نے پہنی تو پینٹ شیلوار کمیز ہوئی ہے ماما نے کہا تھا اس وقت پینٹ شیلوار کمیز اچھا ماما کا اتنا حکم مانا جاتا ہے یس چلیں جی دو سے تین بچوں سے بات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے ہمیں کہ واقعی حقیقت میں یہ ماں کا رشتہ وہ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے جو آپ کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے اور آپ کی اس طرح کی تربیت کرتا ہے کہ آپ معاشرے میں ایک اپنا مقام بنا سکتے ہیں اور ایسا مقام کہ آپ پوزیٹیو طریقے سے پاکستان کا نام دنیا بھارے میں روشن کر سکے مجھے دیں اجازت اپنا رکھے خیال اللہ نگے بان